میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کونگ کو دبائیے اسلام علیکم دوستو دوستو زینب قتل اور زیادتی کیس کے بعد ایک اور افسوس ناک خبر سامنے آئی ہے دوستو لاہور میں پاکستان ریلویز نے تیز گھم کی پاور ویڈ میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والی خاتون کے ساتھ زیادتی کی جی دوستو خاتون کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی جب ٹی ٹی اس کے پاس ٹکٹ لینے آیا تو خاتون نے کہا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے پیسے لینے جیے تو وہ ٹکٹر اسے دوسرے افسر کے پاس لے گیا جہاں اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ترجمان ریلویز کے مطابق خاتون کا ابتدائی میڈیکل کروا لیا گیا ہے اور فرانسیزک ٹیسٹ کروایا جائے گیا تحقیقات کی نگرانی ڈی آئی جی ریلویز پولیس شارک جمال خان کریں گے الزام ثابت ہونے پر سخت کاروائی ہوگی ترجمان کے مطابق تین خواتین نے کراچی سے بغیر ٹکٹ سفر کیا ٹکٹ چیکر نے جرمانہ کرنے پر ایک خاتون کا زیادتی کا الزام سامنے آیا ادارے کے امیج کو خراب کرنے والے ملازمین کو ہرگز ماف نہیں کیا جائے گا ترجمان کا کہنا ہے کہ انہیں سخت اور عبرتناک سزا دی جائے گی معاملہ افسوسناک ہے سیادتی کی کوشش پر خواتین کو شور مچانا چاہیے تھا اور ٹرین مینیجر سمیت دیکھر عملے کو شکایت کرنی چاہیے تھے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافروں سے غزارش ہے کہ محفوظ اور باسہولت سفر کے لیے بغیر ٹکٹ اور ٹرین کی خیر مجاز حصوں میں سوار نہ ہو دوستو ایک فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا زینب کے ملزم کو اگر گرفتار کر لیا جاتا اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی تو کیا یہ آج کل رات جو زیادی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ کیا اس کا حوصلہ پڑتا ان درندوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نافذ نہیں ہے ایسا جو ہمیں سزا دے گا اسی لیے تو آئے دن زیادیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے خدا ہم سب کی بہن بیٹھیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین